الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وَالصَّدَقَ الْرَفُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ بِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قَسِيرًا قَسِيرًا اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِهُ مَبَارِكُ سَلِّمُ اللہ رب العزت کا بے پائیں فضل و احسان اس رب لمیزن کی عطا کردہ توفیق سے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت ذوق شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت اطاعت و فرمابرداری بجالاتی رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے حاضرین محترم آج ہر طرف مہنگائی کے ازہاد بڑھ جانے کا شور ہے اور ہر مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ اس پر تفسرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن بڑی ہی عجیب بات ہے کہ مہنگائی کے ظاہری اسباب اور اس کی وجوہات پر تو تجزیہ کیا جاتا ہے لیکن اس کی اصل وجوہات پر عموماً توجہ نہیں دی جاتی الا ماشاءاللہ حاضرین محترم ان حالات میں ہم دانشور تجزیہ نگار افراد کو سنتے ہیں اور بہت بغور سنتے ہیں لیکن اس کائنات کے سب سے عظیم انسان صادق و امین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ و بارک انہوں نے ہماری کس انداز میں رہنمائی فرمائی ہے اور ان حالات میں کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی ترغیب ہمیں دی ہے اور ان حالات میں کس طرح سبر کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اصل مرض کی تشخیص اور موجودہ مسائل کے حقیقی اسباب کا حل اسی در سے حاصل ہوگا اور اسی در سے ہم نے دوری اختیار کر رکھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ جنہیں اللہ رب کائنات نے دکھی انسانیت کی دلجوئی کے لئے مبعوث فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے دکھی انسانیت کی دلجوئی فرمائی پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نہ صرف اہل عرب کے لئے بلکہ پوری انسانیت کے لئے تمام تر عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے تو یقینا آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی تعلیمات میں ہمارے لئے ان حالات میں بھی رہنمائی موجود ہیں میں نے ابھی ارز کیا کہ ہم دانشور تجزیہ نگاروں پر سنتے ہیں لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان پر ہم توجہ نہیں دیتے اور آج ہر طرف مہنگائی کے بڑھ جانے کا شور ہے اور ہر مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ اس پر تفسرہ کر رہا ہے اور اس کے بڑھ جانے کے جو ظاہری اسباب ہیں ان پر تو بات کی جا رہی ہے لیکن جو اس کے حقیقی اسباب ہیں جو اصل اسباب ہیں جو باتنی اسباب ہیں اس پر کوئی نہ تفسرہ کرتا نظر آ رہا ہے اور نہ اس طرف جو لوگوں کو کوئی رغویت دلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ جبکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت میں تمام تر مسائل کا حل موجود ہے ہر پریشانیوں ہر دکھوں کا اس میں حل موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلمہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مہاجرین کی جماعت فرمایا پانچ چیزیں جب تمہارے اندر پائی جائیں گی یعنی پانچ چیزوں کے اندر جب تم مبتلا ہو جاؤ گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہو کہ تم ان پانچ چیزوں کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ اور فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیاں گناہ فسق و فجور زناکاری عام ہو جاتی ہے جب کوئی قوم اعلانیاں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان میں تعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان بیماریوں کے بارے میں پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا جب کسی قوم میں اعلانیاں گناہ فسق و فجور زناکاری ہم ہو جاتی ہے تو اس گناہ کے سبب نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلمہ نے فرمایا اس قوم میں ایک دو تعون اور فرما پھر ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان بیماریوں کے بارے میں پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی فہاشی اور یعنی زناکاری بدکاری کس طرح عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک اسلامی سلطنت کے اندر شراب نوشی جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے زناکاری بدکاری جسے حرام قرار دیا گیا ہے اس کی روک کام کے لیے کس طرح کے اقدامات کیا جا رہے ہیں ہمارا نوجوان ہماری نوجوان نسل شراب نوشی کے اندر نشے کے اندر کس طرح مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے اور کس طرح ہماری نوجوان نسل نشے کی آتی بن کر وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے ماں باپ ان کی اولاد رسوہ ہو رہی ہے اور اولاد کی وجہ سے ماں باپ رسوہ ہو رہے ہیں کیا ہماری حکومت اس کی روکتام کے لیے اگر مضبوط بنیانتوں پر کوئی اس کا سدھے باپ کریں تو کیا نہیں کر سکتے کیا ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا بد قسمتی سے ایسے ادارے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا احتمام کیا جانا چاہیے یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر وہاں پر بقائطہ نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے وہ قصیر تعداد میں ہو رہا ہے جب ہم ان چیزوں کو روک نہیں رہے شراب نوشی ہے یا زناکاری ہے یا بدکاری ہے فہاشی ہے جب ہم اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر اعلانیاں گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں زنا بدکاری فہاشی یہ عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ ان بیماریوں کے بارے میں اگلے لوگوں نے پہلے لوگوں نے سنا تک نہیں ہوتا ایسی ایسی بیماریاں چکن بنیا اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے نام اور ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں پہلی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی اور دوسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ طول میں کبھی کرتی ہے تو وہ قوم قہد اور معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے جب کوئی قوم ناپ طول میں کمی کرتی ہے تو اس کا پھر وبال کیا آتا ہے فرمایا جب کوئی قوم ناپ طول میں کمی کرتی ہے تو فرمایا کہ وہ قہد کا شکار ہو جاتی ہے اس میں معاشی تنگی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں آج دینی والا کوشش کرتا ہے کہ جب میں کوئی چیز دوں تو کم تول کر دوں اور جب کسی سے لوں تو میں زیادہ لوں قرآن میں زیادتی طور پر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ جو ناب تلی تول کے اندر کمی کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں لیتے ہوئے تو زیادہ لیتے ہیں اور جب دینی کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں تول میں کمی کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر ناب تول میں کمی کی جائے پھر وہ قوم کہت معاشی تنگی اور حکمرانوں کی ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے تیسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالتے جب لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالتے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بارش کو روک دیتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین پر جانور نہ بستے ہوں اگر زمین پر جانور نہ بستے ہوں تو اللہ بارش کا ایک کترہ بھی زمین پر نہ گر آئے یہ تو اللہ جو جانور ہے ان کے لئے پانی برساتا ہے آسمانوں سے یہ گناہ اتنا بڑا ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو روض دیتا ہے اللہ تعالی نے مال دیا ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے اس نے قرب نواز بھی فرمائی کہ چار گھر اپنے ہیں چار پلوٹ اپنے ہیں آج کوئی معاشی تنگی کا سامنا نہیں ہے مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ اللہ نے مال دیا ہے اور اگر تو صاحب نصاب ہے تو اپنے اس مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق دائی پرسن جو اللہ نے غربہ اور مساکین کا حق رکھا ہے اسے نکال کر انہیں مالک بنا دے اور اگر دل میں گھٹن ہو رہی ہے دل تنگ ہو رہا ہے مال نکالنے کو دل نہیں کرتا مال جو غربہ مساکین کا اللہ نے حق رکھا ہے تیرے مال میں وہ نکالنے کو دل نہیں کرتا تو زکاة کی ادائیگی میں کتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کی ذات بارش کو روک دیتی ہے اور فرمایا کہ زمین پر اگر جانور بستے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دے پھر چوتھی چیز نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیماں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتی ہے اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتی ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و و علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس پر دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے پھر ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے گا اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے گا اللہ تعالی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا یہود و نصارہ سے اپنی دوست نہ لگاؤ ان سے اپنے تعلقات کو نہ بڑھاؤ انہیں اپنا سجن اپنا رفیق نہ بنا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی ان تعلیمات کو فراموچ کر کے یہود و نصارہ سے دوستیاں لگائے گا یہود و نصارہ کی طرف ہاتھ کو بڑھائے گا تو پھر اللہ رب کائنات نبی رحمت صلی اللہ فرمایا کہ اس قوم پر دشمن کو مسلط ورما دے گا جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیتا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیتا ہے اسے اللہ اس کے رسول کے تعلق اور اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر اللہ کو بھی اس قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ اس قوم پر دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک صلی اللہ نے پانچویں چیز ارشاد فرما فرما کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جب کسی قوم کے حکمران اللہ رب کائنات کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس قوم میں پھوٹ اور اختلافات کو پیدا فرما دیتے ہیں ہمارے سارے فیصلے کی اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہے ہیں ہم جس دیس میں جس خطے میں بستے ہیں یہ سرزمی ہم نے حاصل ہی لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے اس خطے پر اگر فیصلے ہوں گے تو اللہ اس کے رسول سل اللہ علیہ مبارک کی حکامات کے مطابق ہوں گے یا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے اب آب زی بکار جب اس خطے پر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق فیصلے نہ ہو تو اس خطے میں پھر آمن کیسے آسکتا ہے اس خطے میں اس سرزمی میں اگر عمل لانا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ مبارک سلمہ کا فرمان کہ حکم آران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں اللہ کی کتاب ہماری عدالتوں کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں لیکن بد قسمت اس ہے وہ لکھنے تک محدود ہیں میں نے ابھی عرض کیا کہ آج ہر طرف مہنگائی کا شور ہے مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ہر مجلس میں بیٹا شخص اسی پر تفسرہ کر رہا ہے اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی تفسرے ہو رہے ہیں وہ سارے مہنگائی بڑھ جانے کے ظاہری اسواب پر ہو رہے ہیں کوئی حکومنانوں کو برا کہہ رہا ہے کوئی جج کو برا کہہ رہا ہے کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے اور اس کے جو باطنی اسواب ہیں جو بنیادی اور اصل اسواب ہیں جو حقیقی اسواب ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اور کسی مجلس میں ان پر بات ہی نہیں ہو روشنی میں نبی رحمہ نے فرمایا کہ جس قوم میں اعلانیاں گناہ بڑھ جاتے ہیں زناکاری بڑھ جاتی ہے فرمایا اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان بیماریاں کے بارے میں پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا یہ اصل وجہ ہے پھر فرمایا کہ جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے کہت معاشی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم اور زیادی کا شکار ہو جاتی ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہم نابطول میں کمی نہیں کریں گے جو کرتے ان کو رکھنا چاہیے وحصیت مسلمان ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں جب مسلمان ہیں اور پھر ہمارے سامنے ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ پابند بھی نہیں ہیں لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو ایک حلال ہے ایک حرام ہے مسلمان ہوں تو تمہیں عزمائے جائے گا حلال بھی ہے حرام بھی ہے اچھا راستہ بھی ہے برا راستہ بھی ہے تم نے اپنا انتخاب کرنا ہے تم نے چونس کرنا ہے تم کسے اختیار کرتے ہو شیطان بھی تمہارا دشمن ہے نص بھی تمہیں دوکھوں کے اندر مطلع کرے گا تم نے اپنا حفاظت اپنی خود کرنی ہے اللہ رب کائنات نے انبیاء رسول کو بھیجا اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا کو مبوز فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لئے آپ کی شریعت کو قائم رکھا آپ پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور رہتے دنیا تک اس کتاب کے اندر حقامات موجود ہیں اور اس قرآن کی حقامات کو دوسروں تک پہچانے کے لئے علماء حق قیامت آتے رہیں گے یہ ساری چیزیں موجود ہیں صحیح اور غلط کا انتخاب تم نے کرنا ہے یہ تمہاری ازمائش ہے تم کیا کرتے ہو اب باب زیوکار آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو یہ مہنگائی پڑھ رہی ہے گربت پڑھ رہی ہے یہ جو بیماریاں ہیں یہ جو فتنے ہے طرح طرح کے یہ جو بدامنی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے اس کی جو حقیقی وجوہات ہیں جو حقیقی اسباب ہیں ان پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے یعنی نیک عمال کرنا نیکی کو اختیار کرنا یہ عمر بڑھ جانے کا سبب ہے پھر آقا کریم نے فرمایا فرمایا تقدیر نہیں بدلتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا دعا ہی تقدیر کو بدلتی ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور پھر تیسری چیز نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُولَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِلْزَمْبِي يُسِيبُهُ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے کبھی آدمی اپنے گناہ کی جاتا ہے رزق اللہ نے لکھ کو ملنا تھا لیکن وہ جو گناہوں کی زندگی جو گزار رہا ہے وہ اس گناہوں کی زندگی سے نکل نہیں رہا نکل 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 کوشش نہیں کرتا جس کی وجہ سے معاشی تنگیوں کا وہ شکار ہے ہمارے پاس عمومی آئیمہ مساجد کے پاس لوگ آتے حضرت کوئی وظیفہ بتائیں بڑی پریشانی ہے تو اگر وظیفہ تو بے طور پر ان سے عرض کیا دیا ہے کہ پنج وقت نماز شروع کر دو پنج وقت کی نماز شروع کر دو تو ان کو تسلی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی مطمئن نہیں ہوتے حضرت ہم تو آپ سے وظیفہ مانگنے آئے تھے کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں فجر کے باز پڑھنے کا ہو رات گئے پڑھنے کا ہو رات کو تین بجے اٹھ کے پڑھنے کا ہو میری معاشی تنگی دور ہو جائے اور اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں اگر نواشی تنگیاں دور کرنی ہے تو پانچ وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دو اپنے رب کے سامنے آؤ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے ہر رات کے آخری پہر وہ اللہ رب کائنات آسمانے دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی بیماری کو دور کر دوں ہے کوئی معاشی تنگی کا شکار وہ مجھ سے آتے فریاد کرے میں اسی معاشی تنگیاں دور کر دوں وہ رحم کرنے والی ذات اپنے بندے کو پکار رہی ہے لیکن وہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہمارا ابھی ذہن یہ بن چکا ہے کہ حضرت نماز نہیں کوئی وزیفہ بتا دیں ہمیں کوئی ورد بتا دیں ہمیں ہم ہاتھ میں تسبیح لے کے ورد کرتے رہیں ہماری معاشی تنگیاں دور ہو جائیں ہم گناہوں سے نہیں نکل رہے ہم اس غلط کام کو نہیں چھوڑ رہے ہم اس برے طور اور طریقوں کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر پریشانیوں سے بھی نہیں نکلیں گے میں نے نبی پاک صلی اللہ کی حدیث آپ کے خدمت میں عرض کی ہے آقا کریم نے فرمایا فرمایا کہ کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا آپ کو اپنی اگوش میں لے گی اللہ سے جب تعلق مضوط کریں گے اللہ کی رحمت کا شروع ہو جائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا مَنَعُ الزَّقَاطَ إِلَّا هُبِسَ عَنْهُ مُلْقَطْرُ نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ نہیں روکا کسی قوم نے زکاة کو مگر روک لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے بارش کو کیا مطلب بارش نہیں ہو رہی اس کے ظاہری اسواب سائنس دان دیگر لوگ بہت سار بتائیں گے یہ اسواب ہیں اس کے بارش نہیں ہو رہی یہ اسواب ہیں لیکن ایک سبب جو حقیقی اور اصل سبب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے مالوں کی زکاة نہیں دوگے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم سے بارش کو روک لے گا یہ حقیقی سبب بارش نہ ہونے کا یہ اصل سبب بارش نہ ہونے کا فرمایا جب تم اپنے زکاة وں کی مالوں کی زکاة روک لوگے جو تمہارے مال میں اللہ نے غورابار اور مساکین کا حق رکھا ہے جب تم ان کے حق پر قبضہ کر لوگے ان کے حق پر ماروگے تو پھر اللہ سبحانہ وطاللہ تم سے اپنی رحمت کی بارش کو بھی روک لے گا یہ اصل سبب یہ حقیقی سبب ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے بدنمنی بھی معاشرے میں بڑھ رہی ہے چوری جکیتی وردات یہ ساری بڑھ رہی ہیں معاشرے میں اس کے ذاری اسواب بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد نہیں اسواب بھی ہے ہمارا اللہ سے طالب کمزور ہو گیا ہے ہم اللہ کی طرف اپنی ضرورت کے تحت جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے ہم اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے اس وقت ہم اللہ کی دربارگاہ میں آتے بحیثیت عبد بندہ ہونے کے ہم اللہ تبارک وطالعہ کی طرف حجوع نہیں کرتے ہیں ہم اپنی مستی میں مست ہیں ہم اپنی مستی میں مست ہیں اور جب پھر وہ رسی ٹائٹ کر دیتا ہے تو پھر ہمیں وہ یاد آتا ہے اور قربان جاؤ کہ جب بندہ میرے بندے میں تو تیرے انتظار میں تھا تُو نے آنے میں دیر کی ہے میری طرف رحمت ہونے میں دیر نہیں ہوگی میری طرف سے قرب ہونے میں دیر نہیں ہوگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ مبارک سلمہ کی ایک حدیث مبارکہ میں نے ارز کر کے کچھ باطنی اسواب جو ہیں یہ جو جتنے بھی ہمارے فتنے معاشرے میں نظر آتے ہیں وہ ظاہر کرنے کوشش کی اور پھر ہمارے ہاں مایوسی بہت بڑھائی جاتی ہے مکمل طور پر نیگٹیویٹی پھلائی جاتی ہے من تاثر دیا جاتا ہے جسی بھی مجلس میں آپ بیٹھ کے دیکھ لیں صبر کی مانگو اللہ کے دربار میں آجاؤ رسول اللہ کی دربار میں آجاؤ ان کی سندوں میں عمل کرنا چرو کر دو اس طرف رغبت نہیں دلائی جاتی مایوسی پھلائی جاتی ہے اور یہ مایوسی پھلانا یہ کس کا کام ہے اللہ قرآن میں فرماتا اششیطان یائدکم الفقر فقر کا یہ تو تمہارے دینوں میں یہ شیطان ڈالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیسی ہے اگر کسی کی روزی یہ میرا جملے پہ گوھر کیجئے گا اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں موجود ہوتی ہو سمندر کی گہرائیوں میں بند پتھر کے خدا کی قسم وہ پتھر پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا جو میرے رب کی شان ہے اس کو مہنگائی بھی نہیں روک سکتی اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی جب اللہ نے مقدر کر دیا ہے تو وہ پہنچے گا آپ تک لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا سے مانگتے کتنا ہے ہم کتنا اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں کتنا روتے ہیں بندے بندے کے سامنے تو خدا کی قسم ہم روتے ہیں لیکن رب کے سامنے جس طرح رونے کا حق ہے اس طرح روتے نہیں ہیں یہ حلات کچھ نہیں ہے یہ حلات بدل جائیں گے اور میں نے ابھی ارز کیا کہ اس کی بنیادی وجہ کچھ باطنی اسباب ہیں قرآن کی ایک آیت ارز کر کے بعد ستم کر دوں گا حضرت نو علیہ صلی علیہ سلام کی زبانی اللہ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں ارشاد فرمایا آخری بات بہت ساری باتیں ہیں لیکھ ایک بات ارز کروں گا وقت نہیں ہے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سکل تستغفیرو ربکم انہو کان غفار آیا ہے تو بندہ پریشان اس کو کہا بھئی کسرت کے ساتھ استغفار پڑا کرو تصور خدا کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے یہ کوئی اور وزی سا بتاؤ آگر کہ کسرت سے استغفار کرو معافی مانگو توبہ کرو توبہ نہیں کرنی گناہ سے بخشش نہیں مانگنی بری عداد کو نہیں چھوڑنا بری عمال کو نہیں چھوڑنا وہ کام ہمیں چلتے رہے سود کا کاروبار وہ چلتا رہے لیکن پریشانیاں نہ آئیں فاش برائی کے اڈے چلانے چلتے رہے وہ چلتے رہے پریشانیاں نہ آئیں وہ ہی ہم نے چھوڑنا اللہ رب کائنات نے حضرت نوح علیہ سلام کی زبانی قرآن میں رشاہ فرمایا فَقُلْ تَسْتَفِرُ رَبَّكُم اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ فرمایا کہ میں نے کہا نوح اسلام کی زبانی میں نے کہا تم اپنے پربردگار سے گناہ بخشواؤ گناہ بخشواؤ یعنی استغفار کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے پھر آگے فرمایا فرمایا جب تم استغفار کروگے اپنے گناہوں کو بخشواؤگے تو پھر کیا ہوگا تم پر وہ آسماء سے خوب بارش برسائے گا بارش برسے گی فصل ہری بری ہو جائیں جانور ہر طرف کہت ختم ہو جائے گا پاشتنگیاں ختم ہو جائیں گی پھر آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ فرمایا کہ پھر وہ تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا فرمایا کہ وہ تمہارے لیے باگ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ حضرت نور کی زبانی کے گناہ بخشتباؤں توبہ کرو استغفار کرو بارش بھی ہوگی کہت بھی ختم ہوگا معاشی تنگیاں ختم ہو جائیں گی تم اللہ کی بارگاہ میں ہو کر جو کر چکے ہو سچی توبہ کر لو اور جو برے عمال کر رہے ہو ان کو ترک کر کے اچھی ندے کی گزارنے والے بن جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری ساری پریشانیاں ختم فرما دے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ عرض کیا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کمی کتائی والا اپنے صدر سے معاف فرمائے ومالیہ اللہ بلاغ المبین جن حضرات نے